بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راخیل حسن کو مانے ناظرین بلاخر لاہور کلندرز نے پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کا اپنا پہلا میچ جناب اسلام آباد یونائٹڈ سے جیت لیا ہے وہی اسلام آباد یونائٹڈ جس کے ساتھ لاہور کلندرز نے لاہور میں پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کا جناب پہلا میچ کھیلا تھا وہاں پر لاہور کلندرز کو شکست ملی تھی لیکن اب جناب پنڈی میں جو اسلام آباد جنائٹیڈ کا ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پر لاہور کلندرز نے یہ جیت حاصل کی ہے اور اس جیت کے بعد پارکسن سپر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر کیا ادھم مچا ہے اور شاداب کان بابر آزم شان مسعود میں سے کون جناب اب باہر ہوگا یہ ساری ڈیٹلز بتانے سے پہلے ایک چھیر میں نے آپ کو سنانا ہے اور وہ جو اس وقت لاہور کلندرز کی جیت ہے اس کے اوپر بڑا جناب سیٹ ہو رہا ہے اور مجھے بڑا مزہ آیا جب میں نے اس شیر کو ریڈ اوٹ کیا اور جب ریکال کیا کیونکہ اکثر ہم یہ جو شیر تھا یہ عشق میں ناکام ہونے کے بعد جب ہمارا محبوب ہماری طرف لوٹا تھا تو اس کو دیکھ کر کہتے تھے کہ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے لیکن آج جو لاہور کلندرز کو جیت ملی ہے نا اس کے اوپر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی بہت دیر کی مہربان آتے آتے اب جناب یہی سیچویشن اس وقت لاہور کلندرز کی ہے کیونکہ آج لاہور کلندرز کھیلا تو بہت بہترین اور انہوں نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو آؤٹ شائن کر کے رکھ دیا تھا لیکن اس جیت کا جو فائدہ ہے وہ لاہور کلندرز کو یہی ہو سکتا ہے کہ جناب ان کی تھوڑی بہت جو عزت ہے وہ باقی بچے ہے شاہن شاہ فریدی کی کپتانی کو لے کر جو ڈیبیٹ چال رہی تھی اس ڈیبیٹ میں جناب اب شاہن شاہ فریدی کی سائیڈ والے جو لوگ ہیں وہ یہ کاؤنٹر آرگومنٹ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں جناب جو اسلام آباد میں جو پنڈی میں جا کر لاہور کلندرز نے میچ کھیلا تو اس میں کیا بہترین کپتانی جو ہے وہ شاہن شاہ فریدی نے کی تھی اس کے سوا اس میچ کے جیتنے کا لاہور کلندرز کو جناب پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے یہ میں ویڈیو کے آغاز میں یہ آپ کو بتا دوں جو اصل جنگ ہے جناب پاکستان سوپر لیگ کے پلی آف کی وہ ہے جناب تین ٹیموں کے درمیان اور ان تین ٹیموں میں سے دو ٹیمیں کوالیفائی کریں گی ایک ٹیم لاہور کلندرز کے ساتھ جناب پلی آف سے پہلے ہی باہر ہو جائے گی اور پھر وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب کون سی ٹیم اس سال چیمپئن بنتی ہے سو وہ تین ٹیم میں کون سی ہیں وہ تین کپتان کون سی ہیں ان کے درمیان کس طرح سے جناب لڑائی جو ہے وہ شروع آنے والی ہے یہ ساری ڈیٹیلز آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے دو چیزیں جناب شیئر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ شاداب خان سے آج غلطی کہاں پر ہوئی اور اس کے علاوہ جو میچ کی جناب ڈیٹیلز ہم وہ کیا ہیں سو جو پہلی غلطی شاداب خان نے کی وہ ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ تھا کیونکہ پنڈی کے اندر جو پشاور ظلمی سے اسلام آباد یونائٹرین نے میچ جیتا تھا اس میں اسلام آباد یونائٹرین نے بیٹنگ فرسٹ کی تھی لیکن آج اسی سٹیڈیم کے اوپر آپ لاہور کلندرز کو بیٹنگ کرنے کا موقع دیتے ہیں اور آپ جناب رنچیز کرنے کی جانب جاتے ہیں حالانکہ یہاں پر جو رنچیز ہے وہ مشکل ہو رہا ہے انیشل اوورز کے اندر جو جناب رنچیز کرنے والی ٹیم میں ہیں وہ فس رہی ہیں یہ ہم جناب پچھلے تین سے چار میچز کے اندر دیکھ چکے ہیں اور پھر بھی انہوں نے چانس لیا اور لاہور کلندرز بیٹنگ کرنے کے لیے آئے ساہبزادہ فرحان وہ جناب ارلی آن ہنینچہ کیا تو آؤٹ ہوئے اس کے بعد فقر زمان کا ایک بہت بہترین کیج جو ہے وہ کالن منرو نے پکڑا دین رسی وینڈ ڈیسن جن کا جناب آج آخری مائچ تھا پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کا انہوں نے جناب لاہور کلندرز کو جاتے جاتے کچھ کامیابی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا چوالیس گندے کھیل کر چوسٹ ٹرانس جو ہیں وہ انہوں نے سکور کیے شائے ہوپ ویسٹن ڈیس سے ان کا تعلق اس سیزن میں اس طرح سے پرفارمس نہیں دے پائے اور آج بھی جناب فیل ہوئے نو گندے کھیلی چھے رن بنائے اور شائنشاہ فریدی جو جناب لاسٹ پی ایسل کی طرح آج پھر جب رن ریٹ نیچے لگا ہوا تھا خود بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور پھر یہاں پر انہوں نے صرف چودہ گندے کھیل کر تیس رن بنائے جس میں چار چکے جناب شامل تھے اور شائنشاہ فریدی نے آج اگریسیو سٹائل کے ساتھ کرکٹ کے لیے لیکن پھر جناب ان کا جو سٹی تھا وہ بھی زیادہ لمبا نہیں ہو پایا شہداب خان نے ان کی وکیٹ حاصل کی دنسکندر ازابٹ دس گندے کھیل کر چار رن سکور کیے ایسا نفیز نے آٹھ گندے کھیل کر تیرہ رن سکور کیے جبکہ ڈیویڈ ویزے جن کو انیشل میچ کھلانے کے بعد بینچ کے اوپر لاور کلندس نے بھیڈا دیا تھا انہوں نے آج پھر بتایا ہے کہ جناب مرشد مرشد ہی ہوتا ہے اور گیرہ گندے کھیل کر چوبیس رن امپورٹنٹ چوبیس رن جو ہیں وہ جناب ڈیویڈ ویزے نے سکور کیے جبکہ جہانداد کھان نے دو گندے کھیلی اور دو رن سکور کیا اور یوں جناب جو لاہور کلندرز ہیں وہ ایک سو باسٹھ رنس بنا پائے ساتھ وکٹے ان کی گری اور اسلاموں بات یونائٹیڈ کی بات کی جائے تو چار اوور کیے نسیم شاہ نے ایک اوور میڈن ایک وکٹ ہنین چھا کے کھاتے میں آئے جنہوں نے اگین تین اوور پھینکے چوبیس رن دیئے اماد وسیم تین اوور کیے چوبیس رن دیئے ایک وکٹ حاصل کی آگا سلمان نے ایک اوور کیا چودہ رن دیئے فہیم اشرف نے تین اوور کیا 28 رن دیئے ایک وکٹ حاصل کی شاداب کھان نے تین اوور کیا 23 رن دیئے اور ایک وکٹ حاصل کی سو اگر آپ اسلام آباد یونائٹیڈ کی بولنگ لائن اپ کو دیکھا ہے تو ماں سوائے جو ایک اور آگا سلمان نے کیا تھا اس کے علاوہ سب بولرز کی جو ایکانومی تھی وہ بڑی بہترین تھی اور پھر جناب اسلام آباد یونائٹیڈ رن چیز کرنے کے لیے آتے ہیں ون سکسٹی ایٹرانز انہوں نے چیز کرنے تھے لیکن جناب پہلے اور کے اندر ہی ایلیچ سیلز جو ہیں وہ آوٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ اس اور کے اندر دو چوکے جو ہیں وہ کولن من رول لگا چکے تھے اور جو کیچ پکڑا جہانداد خان نے بھائی جان اس کیج کو دیکھ کر اور جو سٹائل انہوں نے بنایا ہے نا تو شاید افریدی کی یاد تازہ ہوگی جو دوزہ نو کے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں نیوزیلینڈ کے بیٹسمن کا کیج پکڑا تھا نا شاید خان افریدی نے اور بھاگتے ہوئے اسی طرح سے اس سے ملتا جلتا یہ کیج تھا اور جہانداد خان نے بڑا بہترین ونڈ ہینڈڈ جو گراب ہے وہ کیا اس کے بعد جناب جو دوسری وکٹ ہے وہ آگا سلمان کی گر جاتی ہے زمان خان جناب ان کو آؤٹ کرتے ہیں اور دو آورز کے اندر دو کھلاڑی اسلام آباد یونائٹڈ کے آؤٹ ہو جاتے ہیں دن چھہداب خان جوائن کرتے ہیں لیکن پھر چھہداب خان بھی پچیس رن جب اسلام آباد یونائٹڈ کا ہوتا ہے تو زمان خان کے ہاتھوں بولڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جناب جو کولن منرو ہیں وہ رن آؤٹ ہو جاتے ہیں سونے پہ سوہاگا لاور کلندرز کے لیے اور جناب ایک بڑا نقصان کولن منرو کا جو اسلام آباد یونائٹڈ کو اٹھانا پڑتا ہے وہ رن آؤٹ کی صورت میں اٹھانا پڑتا ہے دن جناب اماد وسیم جن سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ آج ان کے پاس فل موقع ہے کہ یہ میک جو ہے وہ فنش کر کے جائیں اور ابھی تک جو پی ایس میں یہ بجے بجے سے نظر آ رہے ہیں تو یہ اپنی افادیت کو بتائیں لیکن اگین جناب بیٹنگ کے اندر اماد وسیم صاحب صرف چار رن سکور کر پائے دو گیندے کھلیں ایک چوکہ لگایا اور دوسری گیند کے اوپر یہ آؤٹ ہو گئے ڈیویڈ ویزے نے ان کو آؤٹ کیا دین آزم خان انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا انیس گیندے کھیل کر انتیس رن بنائے لیکن سیمیٹی تری رنس جب ہوتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے تو جناب یہ بھی وکٹ دے جاتے ہیں اس کے بعد فہیم اشرف اور نسیم شاہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسلام آباد یونائٹڈ کو گیم کے اندر واپس لے کر آتے ہیں لیکن پھر شاہنشاہ فریدی جو ہیں وہ نسیم شاہ کو بولڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد سارا میچ جو ہے وہ آ جاتا ہے فہیم اشرف کے اوپر اور فہیم نے اچھے افتالی سرن بنائے ناٹ اٹ رہے دوسرے انٹ پر ان کو ساتھ نہیں ملا حالانکہ اگر یہ میچ لاسٹ آور کے اندر چلا جاتا تو پھر فہیم اشرف لاسٹ آور کے اندر میچ شاہد اسلام آباد یونائٹڈ کو جدوا دیتے لیکن چونکہ رومن رئیس کو زمان خان نے بولڈ کر دیا تو ایک بولڈ نہیں الپوڈ کیا تو ایک سف پنٹالیس رنز کے اوپر اسلام آباد یونائٹڈ کی آل ٹیم جو ہے وہ آٹ ہو جاتی ہے اور یہ مقابلہ جناب لاہور کلندر جو ہیں وہ سترہ رنز سے جیت جاتے ہیں لیکن سترہ رنز سے جیتنے کے باوجود جو پوائنٹ سٹیبل ہے اس کے اوپر اس وقت جو لاہور کلندرز ہیں وہ جناب لاسٹ پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں اور اس پوزیشن سے یہ نکل نہیں سکتے کیونکہ اگر پوائنٹ سٹیبل کو دیکھا جائے تو پھر کن ٹیمو کے درمیان مقابلہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس میں پشاور ظلمی اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان جو میچ ہے وہ پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے باقی جو پلی آف کے سپورٹس بچیں گے اس میں ملتان سلطان کو میں کوالیفائے میں نے کیا کیا ہے بلکہ وہ خود کوالیفائے کر چکے ہیں اور کوئٹا گلیڈیٹرز کو بھی میں نے ایچ دیا ہے کیونکہ انہوں نے سات میچز کھیل کر نو پوائنٹس حاصل کی ہیں اور ایک میچ جناب ان کا جو نیکسٹ میچ ہے وہ پشاور ظلمی کے ساتھ ہے اگر تو وہ میچ پشاور ظلمی جیت جاتا ہے تو دین مقابلہ آجائے گا کوئٹا گلیڈیٹرز اسلام آباد جنائٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان لیکن اگر وہ میچ جناب جیت جاتی ہے کوئٹا گلیڈیٹر تو پھر مقابلہ نیچے والی تین ٹیموں کے درمیان ہی آئے گا جو شہداب خان شان مسود کی کراچی کنگز اور بابا رازم کی پشاور ظلمی کی ٹیم ہوگی ان تینوں میں سے ایک ٹیم باہر جائے گی اور دو ٹیمیں جو ہیں وہ پلی آف کے لیے کوالیفائے کریں گی تو پشاور اور ظلمی کے اگر جناب میچز میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے اب جناب آٹھ مارچ کو میچ کرنا ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ اور اس کے بعد جو ان کا لاسٹ میچ ہے وہ ہے کراچی کنگز کے ساتھ اور دونوں میں سے ایک میچ جی جائیں گے تو پلی آف کے لیے کوالیفائے کر جائیں گے کیونکہ نو اور دو گیارہ پوائنٹس ان کے جناب ہو جائیں گے اس کے بعد اسلام آباد جنائٹڈ کے دو جو میچ ہیں باقی بجے ہیں ان میں ایک میچ کراچی کنگز کے ساتھ ہے اور ایک جناب ملتان سلطان کے ساتھ ہے اور کل مقابلہ ہے کراچی کنگز کے ساتھ اسلام آباد جنائٹڈ کا سو اگر کل کا میچ اسلام آباد جیتا ہے تو اس کے چانسز ہائر ہو جائیں گے پلی آف کے لیے کوالیفائے کرنے کے اور اگر جناب کراچی کنگز جیتا ہے تو دین آویسلی ان کے جو چانسز ہیں اور ان کی جو پوسیبیلٹی ہے وہ ریز ہو جائے گی اس کے بعد کراچی کنگز نے ابھی میچ تو صرف تین کلے ہیں لیکن ان کے پوائنٹس ہیں چھے اب ان کا کل میچ ہے اسلام آباد جنائٹڈ کے ساتھ اس کے بعد ان کا میچ ہے لاہور کلندرز کے ساتھ اور دین ان کا لاسٹ میچ ہے پشاور ظلمی کے ساتھ سو ان کو تین میں سے دو میچز جو ہیں وہ جیتنے لازمی ہیں اگر انہوں نے پلی آف کے لیے کوالیفائے کرنا ہے لاہور کلندرز بھی جس طرح سے آج انہوں نے کھیل کھیلا ہے اگر وہ جناب اسی طرح سے کھیلیں گے تو ان کے جناب چانسز تو پلی آف میں جانے کے نہیں ہیں لیکن ایڈ دا اینڈ آف دا پی ایسل دوہزار چوبیس ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا جس میں وہ شو آف کر سکے کہ جناب ہم نے پی ایسل کے بزنس آنڈ کے اوپر باؤنس بیک کیا تھا اور ہم خود تو باہر ہوئے تھے گن ہم نے اپنے ساتھ یہ والی جو ٹیم ہے اس کو بھی ڈھبویا تھا جس طرح سے آج اسلام آباد یونائٹڈ کو شاہن شاہ فریدی نے رگڑا لگا کر رکھ دیا ہے so this is it from today's episode اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ